محول پر نور کی بارش ہو رہی تھی کمرہ خوشبو یاد سے بڑھ گیا تھا ہم سب آنکھیں بند کیے غلام محمد کی خوش اعلانی سے محضوص ہو رہے تھے مجھے کچھ ہی دیر بعد محسوس ہونے لگا کہ اس کشادہ کمرے میں ہم چند لوگوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ موجود ہیں اور کمرہ بھرائی ہوئی گرم سانسوں کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے بابا جی کے حکم کے مطابق تو سب ہی کو آنکھیں بند رکھنا تھی لیکن اس سمیں میرے دل میں یہ خواہش مچل رہی تھی کہ میں آنکھیں کھول کر کمرے کے محول کو دیکھوں لیکن تاب نہیں ہو رہی تھی آنکھیں کھولنے کی اتا کہ میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جب بابا جی غازی اور غلام محمد عرب بشندوں کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے تو ہم نے آنکھیں بند نہیں کی تھی اس وقت تو ہمیں نہیں کہا گیا کہ بابا جی کی حاضری ہو گئی ہے لہٰذا آنکھیں بند کر لو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کچھ دیر پہلے بابا جی بستر پر دراز تھے تو جلیہا اور نصیر ان کی حدمت کر رہے تھے اس وقت بھی سبھی اپنی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے میں اپنے دل کو مطلب تعویلوں سے کائل کرنے لگا مجھے آنکھیں کھول کر اس پرپور نورانی منظر کو دیکھ لینا چاہیے آہر میں ایک زمیدار بھی تو تھا مجھے بے خبر نہیں رہنا تھا میں اس کشمہ کشمہ مبتلا تھا کہ غازی میرے پاس آیا اور کہنے لگا چاچا جی دماغ ٹھیک ہو گیا ہے اسے قبل کہ میں کچھ بولتا بابا جی کی آواز کنجی غازی خاموش رہو جانتے نہیں اس وقت کس ذات آلہ کے لیے محفل سجی ہوئی ہے بلا محمد بابا کی آواز سن کر خاموش ہو گیا بابا جی بولتے رہے ادھر میرے پاس آ انہوں نے غازی کو بلایا بیٹھو آرام اور عقیدت کے ساتھ ناتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو اس بار بابا جی کے لہجے میں نرمی تھی میں نے آنکھیں کھول دی دیکھا کہ بابا جی اسی بستر پر بیٹھے ہیں ان کا چہرہ اوڑیا تھا اور وہی خوبہو کامل تصویر جو پہلے دیکھ چکا تھا البتہ اب کی بار ان کی نظریں اٹھی ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر عجیب سا خوف آتا تھا شمسک کمر جیسی روشن آنکھیں آبرو دنے ہوئے ناک ستواں وہ اپنی انسانی روپ میں تھے میں کسی سہر زدہ انسان کی طرح ان کی طرف دیکھے جا رہا تھا ان کے نقوش میں گزرے وقتوں کے لوگوں کے نقوش تلاش کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بابا جی کا یہ روپ گزرے وقتوں کے کسی شجاہ اور مردانہ خد و حال کے مالک انسان کا ہوگا بابا جی نے میری مہویت کو دور دیا ان کی نظروں نے میری آنکھوں کے زاویے پڑھ لیے سرمگئی نظروں میں دل آویز مسکان ابری بولے ملک کیا دیکھ رہے ہو میں گھر بڑھ آ گیا تم بھی ادھر آ جاؤ بابا جی نے مسکراتے ہوئے مجھے سمجھایا محافل کے عداب کرنا سیکھو ملک ہر وقت جسس کے ہاتھوں بے بس نہ ہو جایا کرو تمہیں کھوجنے کی جسجو رہتی ہے اللہ نے چاہا تو تمہیں اس کا موقع بھی ملے گا میں شرمندہ ہو گیا اور بابا جی کے قدموں کے طرف جہاں نصیر اور زلہہ بیٹھے تھے اپنی جگہ بنانے لگا کہ بابا جی بولے تم بھی ادھر غازی کے پاس آ جاؤ غازی بابا جی کے سرحانے کے پاس ایک کٹری کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا اس کا چیرہ سفید امامہ کے پلو سے ڈکا ہوا تھا میں غازی کے پاس بیٹھا تو بابا جی نے ٹری سے آم کی کاشی اٹھائیں اور مجھے پیش کرتے ہوئے بولے کبھی کبھی آم کھانے کو دل مچل جاتا ہے میہ آپ جیسے محبت کرنے والے انسانوں کی ہم پر مہربانی ہے کہ اپنی غذا میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کرتے پہ ہیں یہ سب آپ کا ہی ہے سرکار میں نے عقیدت سے آم کی کاشی پکڑنی اور ہمارے لیے نہیں ہے کیا غازی بے ساختہ بولا تو میں نے کاشی اسے پکڑا دی اس نے کھانے میں دیل نہیں لگائی بڑا ہی نادیدہ ہے غازی بابا جی اس کی حرکت پر مسکرائے تو ان کے موتیوں جیسے دانت نمائی ہو گئے ہاں بھئے غلا محمد سرہ دوبارہ سے ہو جائے بابا جی نے اپنا رخ دروازے کے سمت مڑا مہنے بھی ادھر دیکھا غلا محمد اور اس کے عقب میں ایک درجن بڑھ اس جیسے ستونوں جیسے کامت والے لوگ نظر آئے سبھی عربی کباؤں میں ملبوس تھے ان کے چہرے اماموں سے ڈکے ہوئے تھے غلا محمد ناتشریف پڑھنے سے پہلے بولا بابا جی مدینے سے مہمان آئے ہیں اور کچھ تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں لاؤ بسم اللہ کیا لائے ہو بھائی بابا جی نے کہا تو غلا محمد کے عقب میں کھڑے دو کامت دراز وجود آگے پڑے اور کچھ سمان بابا جی کے سامنے رکھ گیا ماشاءاللہ بابا جی سمان پر نظریں ڈالنے کے بعد مجھے کہنے لگے لو بھائی مدینے کی سوگات آئی ہے یہ ٹوپی تم پہن لو اور نصیر ایک ٹوپی تمہارے لئے ہے یہ تسبیح بھی رکھ لو زلیحہ بیٹی یہ آپس انزم ہے اپنی امانت سنبھال لو اور سب کو پلاؤ میں نے ٹوپی اور تسبیح پکڑ لی سنہری رنگ کی جالی پھالی ٹوپی اور چھوٹے چھوٹے سفید موتھیوں والی تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہوئے مجھ پر خوشی مرک تاری تھی بابا جی کی یہ انعائیات اور روپ دیکھ کر مجھے اب شرمندگی ہو رہی تھی کہ کس قدر ایک بزرگ ہستی کی شان میں غصاہی کرتا رہا ہوں میں سخت شرمندہ ہو رہا تھا شاہد بیٹے میں نے جب ٹوپی سر پر پہنی تو روحانی خوشی کی ایک لہر میرے قلب و نظر میں اتر گئی اسی اثنا میں غلام محمد نے نات شروع کی مجھو اس کے بول صحیح طرح سے یاد نہیں ہے پنجابی اردو عربی اور ایک اور زبان بھی اس ایک کلام میں شامل تھی مجھے محض ان کے یہ الفاظ یاد رہ گئے ہیں جو غلام محمد کے اقب میں کھڑے جنات کورس میں گاتے تھے میں تمہارا ہوں سائیں سائیاں یہ نورانی محفل ایک ڈیٹھ گھنٹہ جاری رہی میرا پٹنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھ پر نین بھی تاری ہو رہی تھی میں زیادہ دیر تک جاب نہیں سکتا بے شک کتنا ہی پریشان اور خوش کیوں نہ ہو رہا ہوں نین بڑا حال مجھ پر غالب آ ہی جاتی ہے گاؤں کے موزن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو بابا جی بولے لو بھائی فجر کا وقت ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ بستر سے نیچے اترے تو مدینے سے آئے جناتی لوگوں نے ان پر غلاب کے پھول پر سانے شروع کر دیے ایسا پر جوش اور پر نور منظر نہیں بھول سکتا بابا جی میرے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خائب ہو گئے تو پی ریاض شاہ جلدی سے اٹھا اور اس نے بلب روشن کر دیا کمرے میں ابھی تک بابا جی کی خوشبو یاد بڑی نہیں تھی حلوے کا دیج کا حالی پڑا تھا رزیہ زلیہہ اور نصیر سہر زدہ نظروں سے ریاض شاہ کو دیکھ رہے تھے اس کی آنکھوں میں اب قدرے بچینی تھی اور وہ تھکا تھکا ہوا نظر آ رہا تھا اس کے شانے نیچے کو گرے ہوئے تھے نصیر یار مجھے لتار کر جانا جب ہم کمرے سے نکلنے لگے تو اس نے نصیر کو محاطب کیا اور پھر زلیہہ سے کہنے لگا زلیہہ میرے لئے گرم گرم دودھ کا ایک پیالہ لے آؤ ریاض شاہ شدید تھکاوت کا شکار نظر آ رہا تھا میں لتار دوں میرے دل میں اب ریاض شاہ کے لئے کسی قسم کا شک نہیں رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے بابا جی جیسی نیک اور مسلمان جنات کا ایسا روپ دیکھ لیا تھا جس کے بعد ان کی نیت پر شک کرنا سوائے ہلاکت میں ڈالنے کے کچھ نہیں تھا ریاض شاہ نے خمار سے بڑی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا ملک صاحب آپ کا شکریہ نصیر ہے نا آپ جائیں اور آرام کریں غالباً کل آپ کی تاریخ بھی ہے مان مجھے یاد آیا کہ مجھے سیالکوٹ کا چہری میں ایک دیوانی مقدمے کے فیصلے کی پیشی پر جانا تھا میں نے ریاض شاہ کو اپنی تاریخ کے بارے میں نہیں بتایا تھا میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹ گیا اور ہلکی سی آغاز میں بھولا جب آپ کا چہری جائیں تو وہاں شیشم کے پرانے درخت کے نیچے ایک درویش بیٹھا نظر آئے گا گھر سے جاتے ہوئے اس کے لیے شکر گھی اور ایک سوکھی روٹی لے جانا اور اسے دیکھ کر دعا کرنے کے لیے کہنا وہ جو کہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا میں پیر یاد شاہ کو سلام کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا میرے ذہن پر اب اس کی شخصیت کا وہ تاثر حاوی ہو گیا تھا جو رضیہ اور نصیر کے ذہنوں میں تھا یعنی پورے کا پورا اس کی عقیدت میں ڈھوک گیا تھا میں ساتھ بجے اٹھا اور کچہری جلا گیا شیشم کا درخت کچہری کی پرانی امارت کے پاس تھا میں لاری اڈے سے ٹانگے پر سوار ہوا اور ٹانگا پرانی امارت کے پاس جا کر ٹھہرنے لگا تو ایک نہائی کمزور سا شخص جس کے سر موپر نابال تھے اور نہ ہی گوشت ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا وہ بدن پر صرف ایک میلی کچھ ایلی سی لنگی پہنی تھی اس میں چنانچہ یہ درخت لبے سرک تھا اور اس کی بڑی بڑی شاہیں سرک پر ایک چھت کی مانے جکی ہوئی تھی لہٰذا جب ٹانگا ان شاہوں کے نیچے جا کھڑا ہوا تو گوڑا یک دم بدد گیا اور الٹے پیر ہٹنے لگا گوچوان پریشان ہو گیا اور اسے پچھکارنے لگا میں نیچے اترنے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ گوڑا بے کابو ہونے کو آ گیا میں ٹانگے پر ہی جمع رہا وہ بعدن ٹانگا ہلنے سے گرنا جاؤں جوان تو تھا نہیں کہ چھلانگ لگا کر نیچے اتر جاتا اس اسنا میں درویش نے ٹانگے کی طرف دیکھا اور پھر زیرے لب بڑھ بڑھاتا ہوا اٹھ پڑا وہ جون جون ہماری طرف بڑھ رہا تھا گوڑے کی بے کراری بڑھتی جا رہی تھی اور کوئی لمحہ ایسا آنے والا تھا کہ گوڑا اُلٹ جاتا اور سواریاں یا تو سڑک پر گر جاتی یا ٹانگے کے نیچے آ کر دک جاتی اس اسنا میں درویش گوڑے کے پاس آ گیا اور مریل سی شکایتی آواز میں بھولا کیا ہو گیا ہے تجھے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا تجھے آج ہمارا مہمان آیا ہے تو تجھ سے برداشت نہیں ہو رہا میرے علاوہ کوچوان اور سواریوں نے بھی یہ بات بڑی واضح سنی تھی جسے گوڑے نے بھی سنیا تھا اور پھر اس کی بے کراری کا نشہ اتر گیا اس نے بدگنا چھوڑ دیا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں کوچوان نے دیکھا تو گوڑے کی لگام چھوڑ کر ایک دم درویش کی طرف چکتا ہوا گیا اور اس کے پیروں میں گھر گیا سرکار آپ تو بڑی ہستی ہیں ہم نے کبھی آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا سرکار درویش نے اسے کچھ نہیں کہا بلکہ اسے نظر انداز ہی کر دیا تھا اس نے پیروں سے اسے ٹھوک کر ماری چل اب اے ہٹ کیوں مجھے پلید کر رہا ہے پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا تو بھی اب نیچے اترے گا یا میں گوڑ میں اٹھا کر اتاروں میں جھڑ سے نیچے اترا اور گی شکر اور روٹی والی پوٹلی اس کے سامنے کر دی چل اب بھاگ تماشا نہ لگا دینا یہاں اس نے اپنی مریل آواز میں ڈانٹا سرکار کوئی نظر کرم آنایت کر دے میرے دن پھیر دیں ٹانگے والے کے لیے وہ بڑی طاقتور شے بن گیا تھا جا دفع ہو جا آتھو درویش نے نفرت سے موسو گیرا اور اس پر تھوک دیا کوچوان بھی خوب ڈیٹ تھا اس کے چہرے پر تھوک گیرا اس نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے ہاتھوں کو چہرے پر یوں پھیرا جیسے گاؤں کی عورتیں پوچھا پھیٹتی ہیں سبحان اللہ سرکار آپ کا یہ تھوک میرے لیے اتر ہے اتر ملنگ نے اب اس کی طرف نظرے بھی نہیں اٹھائیں اور واپس ششن کے درخت کے نیچے اپنی جگہ پر بیٹھنے لگا سرکار نے تھوک دیا سمجھو میرے بھاگ سور گئے شاید میاں میں اس کوچوان پر حیران تھا جو حکارت کو بھی محبت اور پاکیس کی سے تابیر کر رہا تھا وہ ٹانگے پر سوار ہوا اس ناہلی والی سرکار کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا نہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں بولتے تو کچھ بھی نہیں تھے لیکن آج تو کمال ہو گیا میں نے سنا تھا کہ ناہلی والی سرکار جس پر تھوک دے جس کو گالی دے اس کے باگ سور جاتے واہ میرے مولا آج تُو نے مجھ پر بڑا کرن کیا ہے میں نے ٹانگے والے کو کرایا دینا چاہا تو وہ ہاتھ چھوڑ کر بولا جناب چھوڑیں میں دو روپے لے کر کیا کروں گا یہ سب آپ کی بدولت ہی ہوا کیا آپ سرکار بابا کو جانتے ہیں میں نے نفی میں سر ہی لیا تو پھر آپ کے ساتھ ان کی یہ شفقت تو جاتا ہے یا مانوں ایک اکب سے ناہلی والی سرکار کی آواز سنائی تھی بھونگتا چلا جا رہا ہے یہ سنتے اس نے گوڑے کی لگام کھینچی اور چلتا بنا میں واپس ہوا اور ناہلی والی سرکار کے پاس جا گئے تھا اس نے پوٹلی کھولی اور روٹی اور گھی شکر میرے سامنے رکھتے ہوئے بھلا لے کھالے اپنے لیے اور میرے لیے روٹی اور گھی شکر بھانک لے جو تیرا من کرتا ہے وہ تو لے لے اور جو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے مجھے دے دے میں اس کی بات سن کر مخمسے میں مفتلا ہو گیا مان مجھے پیزی آس شاہ کی بات یاد آگئی اس نے کہا تھا کہ وہ ملنگ جو کہے اس پر عمل کرنا میں نے کہا سرکار میرا تو پیٹ بڑا ہوا ہے آپ ہی کھالے سب آپ کے لیے لائے ہوں سوچ لے بھوک نہیں ہے تو بے شک نہ کھا تو نہ کھائے گا تو تیرا کیا جائے گا میں بھوکا ہوں کھالوں گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی وہ بابا مائنی ہیز انداز میں بولا سرکار میں آپ کے لیے ہی تو لائے ہوں میں نے آجزی سے کہا سوچ پھر سوچ اگر تو چاہے تو یہ گھی شکر رکھ لے اور سوکھی روٹی مجھے دے دے اچھا تو سرکار ایسا کریں یہ سوکھی روٹی مجھے دے دیں یہ شکر آپ کھالیں یہ سن کر اس کے چہرے پر ہلکا سا تبس و مبرا تیرا پیٹ تو بڑا ہوا ہے سوکھی کھالے گا تو تجھے فرق نہیں پڑے گا میں شکر یہ کھاؤں گا تو میرے اندر بھی طاقت آئے گی لے اب اپنا حصہ اٹھا اور جا تیری پیشی ہونے والی ہے میں نے سوکھی روٹی ہاتھ میں لی اور پھر ایک لکمہ لینے کے بعد اسے جیب میں ڈال لیا کہ اسے بعد میں کھالوں گا ناہلی والی سرکار کی ان باتوں کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی لیکن جب میں عدالت میں پہنچا اور جج نے میرے کیس پر جو فیصلہ سنایا اسے سنتے ہی میرے ذہن میں اس بابے کی باتوں کی حقیقت سمجھ میں آ گئی جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا ملک صاحب آپ بڑے زمیدار ہیں اور آپ کو اللہ نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں دی یہ بھاگا بی بی کا رکبہ ہے ہی کتنا آپ اسے اپنی زمینوں میں شامل کیوں کرنا چاہتے ہیں اگرچہ گواہوں اور شہادتوں کے بعد فیصلہ آپ کے حق میں جاتا ہے لیکن جب آپ قانون قدرت کو دیکھتے ہیں اور انسانی بھلائی کا سوچتے ہیں تو آپ کو فیصلہ ایسا کرنا چاہیے جو بھلائی کا ہو بھاگا بی بی اپنے بچوں کی کفیل ہے اس زمین سے اس کو روکھی سکھی ملتی ہے آپ اگر اس کی زمینوں کو آزاد کر دیں اور اس کو نہری پانی بھی ملنے دیں تو اس کی یہ زمین عباد ہو جائے گی آپ خوشحال ہیں لیکن یہ تنگ دست عورت ہے آپ یہ اس کا سہارا بنیں اور اس کی زمینوں کو آزاد کر دیں یہ بیچاری بھی اپنی پوک میں ڈالے آپ کا تو پیٹ بڑا ہوا ہے جج کا آخری جملہ سن کر میں بنچکہ رہ گیا میرا ہاتھ بے اختیار جیب میں گیا اور سوکھی روٹی کو سہلاتے ہوئے میں سوچنے لگا ناہلی والے بابے نے بھی تو یہی کہا تھا میں خاموش نظروں سے جج کا چہرہ دیکھتا رہا اگرچہ اس نے فیصلہ لکھ دیا تھا لیکن پھر بھی وہ مجھ سے انسانی ہمدردی کی توقعات کی خاطر احلاقی مدد مانگ رہا تھا اور میں بھاگا بی بی اور اپنے مقدمے کے بارے میں سوچنے لگا یہ ہے بھی حقیقت بیٹے بھاگا کی زمین نہر سے اندر ہماری زمینوں کے بیچ میں ہے دو اکر زمین کے اس رکبے کی کاشتکاری اور زہیزی کا راستہ ہماری زمینوں سے ہو کر گزرتا تھا اور اپنی زمینوں کی ہریالی کی خاطفوں مجھے بقائدہ حصہ دیتی تھی کئی سال پہلے جب اس کا شوہر زندہ تھا اور اس نے مجھ سے دشمنی مول لے لی تھی تو اشتعمال کے دنوں میں پٹواری گرد اور تحصیل دار سے مل کر میں نے اس کے رکبے میں رد و بدل کرا دیا تھا جس کے بعد وہ بیچارے میرے زمینوں کے جال میں پھس کر رہ گئے تھے ان کی اپنی زمین نہر کے کنارے پر تھی لیکن اشتعمال کے بعد وہ زمین میری ہو گئی تھی اور ان کا رکبہ ایک میل اندر میری ان زمینوں میں آ گیا تھا جو زیادہ آباد نہیں تھی لیکن باغا بی بی نے دن رات کی مشکت کے بعد اپنی زمینوں کی خاطر میری زمینوں کو بھی آباد کر دیا تھا میری اس کے شوہر سے دشمنی تھی لیکن اس کے انتقال کے بعد جب باغا بی بی اوپر اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری پڑی تو میں نے کئی بار سوچا کہ اسے اس کا اصلی حصہ دے دوں لیکن میری زمین داری ہمیشہ آ رہی آتی دل مانتا تھا کہ میں نے اس کا حصہ خضب کیا ہے مگر زبان سے تو نہیں کہتی تھی اس کے شوہر نے پچھلے پانچ سال سے یہ مقدمہ کیا تھا اور آج حلاف توقع جج اس کا فیصلہ سنا رہا تھا فیصلے کی تاریخ پچھلے ایک سال سے لٹکی ہوئی تھی دیوان مقدمات کا یہی تو معاملہ ہوتا ہے چلے تو کئی پشتوں تک اور اگر زور لگا لیا تو ایک نسل میں بھی ختم ہو سکتا ہے میں نے جج کی بات سے ایک دفعہ کیا اور جیو سے سوکھی روٹی کو تھپ تھپاتے ہوئے ناہلی والی سرکار سے ملنے چلا گیا مجھے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہت تیڑنے لگی تو نے خود فیصلہ کیا تھا اب کوئی پشتاوہ تو نہیں ہو رہا اس نے کہا تو میں نے جواب دیا سرکار یہ فیصلہ درست ہوا ہے باغا کا حق بنتا ہے اور میں اس کو اس کا حق دوں گا تو کھرا انسان ہے لیکن کبھی کبھی اتھرے گوڑی کی طرح مچل جاتا ہے اپنے آپ کو کابو کرنا اور دوسروں پر شک کرنا چھوڑ دے اس نے کہا لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا آئندہ مجھ سے ملنے نہ آنا میں اپنی ریاست میں شور پسند نہیں کرتا یہ کہہ کر اس نے چہرہ میری طرف سے بدل دیا اور میں سکھی روٹی لے کر ٹانگا تلاش کرنے لگا تو وہی صوبہ والا کوچھوان ٹانگا دھواتا ہوا میرے پاس آ گیا آئیں جناب آپ کو لے جاؤں اس کے چہرے پر جوش ابھی تک نمائے تھا آئیے سرکار آپ بیٹھیں میں ناہلی والے سرکار کو نظر نیاز کراؤں اس نے مٹھائی سے بڑا ہوا ایک ڈپا پکڑا اور شیشن کے درخت کی طرح بھاگ گیا میں ٹانگے پر بیٹھ کر سوکھی روٹی نکال کر کھانی لگا اس کی اپنی لذت تھی ملنگ اور دہاتی سوکھی روٹی کھانے میں بڑی راحت اور لذت محسوس کرتے ہیں میں بھی تو دہاتی ہوں لیکن زمیدار ہونے کی وجہ سے سوکھی روٹی نہیں کھاتا میں نے جب روٹی کھا لی تو مجھے بے تہاشا لذت محسوس ہوئی تھوڑی ہی دیر بعد کوچھوان واپس آیا تو اس کے ہوا سوڑے ہوئے تھے سرکار غائب ہو گئی ہے وہ پھولی سانسوں کے ساتھ کہنے لگا ابھی تو ادھری تھا میں نے کہا میں نے ساری جگہ دیکھ ڈالی ہیں لیکن وہ ملے ہی نہیں وہ جگہ دیکھ کر لگتا ہے جیسے وہاں کوئی صدیوں سے نہیں بیٹھا ہوگا حالانکہ میں پچھلے ایک مہینے سے انہیں وہاں دیکھتا آ رہا ہوں کوچھوان پریشان ہو کر سوچنے لگا پھر خود ہی سر دمتے ہوئے بولا اللہ کی اللہ جانے اس نے ہی بولایا ہوگا تو چلے گئے یہ اللہ کے بندے بھی پرندے ہوتے ہیں ڈال ڈال پر بیٹھتے ہیں اور پھر چل دیتے ہیں میں تو سرکار کے لیے دنی کی دکان سے لڑو لے کر رہا تھا ان کی دعا سے آج میرا پرائز پانڈ لگ گیا ہے سو روپے کا پرائز پانڈ میں نے پچھلے دو سال سے سنبھال کر رکھا تھا جناب لیکن آج میرا دس ہزار کا پہلا ہی نام نکلا ہے یہ سب ناہلی والی سرکار کی نظر سے ہوا ہے پھر وہ ٹانگے پر سوار ہوا اب تو میں سرکار کے نام کا چڑھاوہ چڑھاؤں گا میں بڑا پریشان تھا جناب ایک ہفتے بعد میری بچی کی شادی تھی اس کے ہونے والے سسر نے کہہ رکھا ہے کہ سو بندوں کا کھانا تیار رکھنا میں بڑا پریشان تھا جناب لیکن اب پریشان نہیں ہوں اللہ نے اپنے دیکھ بندوں کے ذریعے مجھ پر انائیت تو کی پوچھوان راتے بر بولتا رہا میں ہوں ہاں اور کبھی اس بات میں سر ہلا دیتا دراصل میں نے زندگی بر کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ نہیں رکھا تھا کسی دربار پر نہیں جاتا تھا کسی پیر فقیر پر اعتبار نہیں آتا تھا لیکن جب سے پیر ریاض شاہ اور بابا جی سرکار سے واسطہ پڑھا تھا میرے ذہن میں تبدیلیاں آنے لگی تھی میں گمسم سا رہنے لگا ایک بے نام سا استراب کہہ لو یا بے بسی میرا خیال ہے بے بسی اور بے کسی مناسب ہے پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ سب عقیدت کا کمال ہے روحانیات کے درجات کو پہنچے لوگوں کی نظر کمال کا اثر ہے لیکن اب ہوش آ رہا ہے کہ یہ سب تکھاوا اور ڈھونگ ہے اسرار اور شرافت کے لبادے میں یہ لوگ نہائیت گنونے اور بدماش ہیں میں تو دو دنوں میں اس ریاض شاہ کی حقیقت کو پہچان گیا ہوں لیکن پتر جی لوگ برسوں گزار دیتے ہیں اور اندھی حقیدت میں مست رہ کر اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں دنیا اچھے لوگوں سے بھی بڑی ہوئی ہے پتر مگر یہ شیطان مت مار دیتا ہے بندے کی میرے بزرگ کہا کرتے تھے شیطان نیکی کی آڑ میں جب بھہکاتا ہے تو اچھے بھلے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں چاچا جی آہر کون سی بات ہو گئی ہے کہ آپ بابا جی اور پیریاز شاہ کی روحانی درجات کو تسلیم نہیں کرتے میں نے ان کی تاویل گفتگو کے بعد سوال دیا آہا بیٹا وہ تاثر سے اپنی مٹھیاں بینچ کر بولے میں نے انہیں پہچان لیا ہے بیٹا میں آج صبح قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو میں نے آیات کا تجمہ پڑھتے ہوئے گھوڑ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میرے سچے بندے صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس کی عطائت عبادت کے حق سے ادا کرتے ہیں لیکن پتر جسے تم روحانی بزرگ سمجھتے ہو اور اس سے کائنات کی ایسی محلوق وبرتہ ہو جو کسی کو نظر نہیں آتی لیکن وہ محلوق اس سے محبت کرتی ہو تو پھر ایسے شخص کو ولی اللہ ہی کہنا چاہیے نا لیکن وہ شریعت کے مطابق کام نہیں کرتا بیٹے یہ شریعت ہی نیک و برد میں تمی سکھاتی ہے جو پیر یا روحانی شخصیت نماز اور قرآن سے تعلق نہیں رکھتی میں اسے کسی طور پر عظیم ہستی نہیں سمجھتا میرا خیال ہے کہ پیر ریاض شاہ کے پاس کچھ ایسے علوم ہے جو اس نے کسی سے سیکھ لیے ہیں اور اس نے جنات کو قابو کر رکھا ہے